دنکے کی چوٹ پر یہ اس سونیا گاندھی کے کھاٹی دیور تھے جو خود کو ہندوستان کی آئرن لیڈی اندیرا گاندھی کی بہو بتاتی ہے وہی اندیرا جو دنیا کے سپر پاور کی دھمکی کو بے فکری سے نظرانداز کرنے کی حمد رکھتی تھی جو پاکستان کو چیر کر بانگلہ دیش بنانے کا ساحس دکھاتی تھی جو بے دھڑک بڑے اور کڑے فیصلے لیتی تھی اس پریوار میں میں آئی وہ ایک قرآن تکاری پریوار تھا اندیرا جی اسی قرآن تکاری پریوار کی بیٹی تھی اندیرا جی نے مجھے بیٹی کی طرح اپنایا ان سے میں نے بھارت کی سانسکریٹی کے بارے میں سیکھا ان اصولوں کے بارے میں سیکھا جن پر اس دیش کی نیز ڈلی ہے قریب دو دشک پہلے اندیرا کی اس بہو نے جب سیاست میں اعلان جنگ کا شنکھناد کیا تو راجنیت کے پنڈیتوں کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ کانگریس جلد ہی اپنی وہ حیثیت پالے گی جسے راجیوں کی موق کے بعد وہ گما چکی تھی یہ سونیا کی زد تھی سنگھرش تھا اور اس درد کا نتیجہ تھا جسے سونیا نے نیجی دور پر شدت سے محسوس کیا تھا وہ دور جب سونیا نے اپنی ساس اندیرا کی چتا پر پتی راجیوں کو روتے دیکھا جب اپنے پتی راجیوں کے شاؤ پر بچوں کو بلکھتے دیکھا اندیرا جیب کی ہتیا کے بعد سات سال بیٹھے تھے کہ میرے پتی کی بھی ہتیا کی گئی میرا سہارا مجھ سے چھین گیا اس دور کو پار کرنے میں کئی سال بیٹھ کہیں کیول جب مجھے حساس محسوس ہونے لگا کہ کانگریس پارٹی کمزور ہو رہی ہے اس کے سامنے گمبیر چنوٹیاں آ رہی ہیں اور سمپردائک پتو اُبھر رہے ہیں تبھی مجھے پارٹی کے عام کریہ کرتاو کی پکار سننی پڑی وہی سونیاں جب کانگریس کو نیپتھے سے اٹھا کر ستہ کے سیحاسن تک لے گئیں تو یہ نہ صرف کانگریس کا پنرجاگران تھا بلکہ پارٹی پر گاندھی پریوار کے نربیباد برچسو کی اگھوشیت منادی تھی لیکن وہ سنہرا عطیب تھا آج چنتہ کی مترہ میں کھڑا ورطمان ہے آج سونیاں کانگریس سے سنیاس لے چکی ہے آج کانگریس کی کمان ان کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے اور یہ پرانے کانگریسیوں کے لیے ایک یگ کے ختم ہونے جیسا ہے آپ نے اس نیتریتو کے لیے رہول کو چنے ہیں رہول میرا بیٹا ہے اس کی تاریس کرنا مجھے اچھیت نہیں لگتا مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ بچپن سے ہی اس نے چنسا کا اپار دھک جیلا تھا لیکن راجنیتی میں آنے پر اس نے ایک ایسے بہن کر دیکھتگیت حملے کا سامنا کیا جس نے اس کو اور بھی ندر اور مضبوط دیل کا انسان بنایا ہے ابھی سونیا جی ہماری یو پی اے کی چیئر پرسن ہے سونیا جی ہماری پارلیمنٹی پارٹی کی چیئرمن ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ان دو روپ میں ان کا مار نیتری شر ہمیں ملتا ہے ہمیں امید ہے کہ کانگریس پارلیمنٹی پارٹی کی چیئر پرسن کا پدو بنائے رکھیں گے اپنے ساتھ اور ان کا نترت اور ان کا دشان نردیشن ملتا رہے گا اب کانگریس کی سیاسی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر راحل گاندھی ہوں گے اور سونیا گاندھی اس گاڑی سے اتر کر اب زندگی کے سنیاس آشرم کی اور جائیں گی دراصل بھومی کا اور نترتوں کا یہ بدلاب سو بھابک تو ہے پر کانگریسیوں کے لیے سونیا گاندھی کے سنیاس کا فیصلہ کسی صدمے سے کم نہیں یہ میڈم کی طریقہ ہے اور میڈم کی اپنے سدھانت ہے مگر کیا ہم ریٹائر کرنے دیں گے یہ سوال اس کا فیصلہ ہم کریں گے ہم جیسے ورکس میڈم کا آشربات ہمیشہ رہنا ہے ہم وہاں کے لیے ہم جیسے کو تو بیٹے کی طرح رکھا اور آگے بڑھنے میں پروسائیت کرنے میں ماردرشن کرنے میں اور اس دیش کی جنتہ کا بہت پیار پایا پتور پارٹی کی سر ویسربہ انہیں سال پورے کرنے کے بعد سونیا گاندھی نے کانگریس کی کپتانی سے کنارہ کیا لیکن بیٹے راحل گاندھی کے سر ادھیکشپد کی پاریوارک پگڑی کی رسم کے بعد یہ کانگریس کی لکھی لکھائی سکرپ تھی جس میں سونیا کے بعد راحل کی تاج پوشی تیہ تھی مگر اس پھیر بدل کے بعد سونیا اور کانگریسی سیاست کے سمبندھوں پر پون ویرام لگ جائے گا ایسا سنسد کے گلیارے میں سوال پوچھنے والے پترکاروں کو بھی اندازہ نہیں تھا ایسے وقت میں جب نریندر موڈی کا شومیت کانگریس کی ستہ کو رونتے ہوئے بڑھتا جا رہا ہے جب موڈی اپنے کانگریس مکتہ بھیان میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اس وقت سونیا گاندھی کیا اپنے بیٹے کو کھل کر کانگریس کو ہاکنے کی چھوٹ دینا چاہتی ہیں کیا سونیا چاہتی ہیں کہ راحل گاندھی اب کھل کر کانگریس کا روڈ میٹ دائے کریں یا پھر سونیا اجیانت بیماری سے اس قدر پریشان ہے کہ انہوں نے گاندھی پریوار کے وارث کے ہاتھوں کانگریس کا بھوش سپرد کر دیا ہے ساتھیوں بیس سال گزر گہے ہیں قریب قریب ایک جیون سا بھیٹ گیا ہے آج اس ذمہ داری کو چھوڑتے ہوئے میں آپ سبھی کانگریس جنوں اور ہمارے دیش کے ناغرے کو دوارہ دیئے گہیں عصیم پیار سنے اور بشواس کے لیے تیدل سے شکریہ دا کرتی ہوں سونیا کے ریٹائرمنٹ کا اعلان چوکانے والا ہے پر ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کیا سونیا گاندھی کی کانگریس میں اب کوئی بھومکا نہیں رہے گی یا پھر سونیا گاندھی کانگریس میں مارک درشک کی بھومکا میں بنی رہے گی اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کی حال کے دنوں میں کانگریس میں سونیا گاندھی کا کیا رول تھا حقیقت یہی ہے کہ پچھلے دین چار برسوں میں یعنی دوہزار تیرہ میں راہل گاندھی کے اوپا دھکش بننے کے بعد سونیا گاندھی بیک سیٹ پر رہے بے شک کانگریس کے ہر فیصلے پر سونیا کا نام چسپا تھا لیکن پارٹی کی اصل کمان راہل گاندھی کے ہاتھوں میں تھی اسے ایسے سمجھیں کہ دوہزار تیرہ کے بعد راہل گاندھی ہی کانگریس کا نترتو کر رہے تھے اس لیے دیر سویر راہل گاندھی کا کانگریس نترتو سمحالنا اور سونیا کا نپتھے میں جانا تیہ تھا ہمیں بھروسہ ہے کہ کانگریس کو ان کا پورا یوگدان ان کا سرکشن ہمیں ملتا رہے گا پھر حقیقت یہ بھی تھی کہ آپچاری سونیا راج میں کانگریس نے ستہ کا سوریودے دیکھا تو سوریاستی تھی اگر سونیا کے ادھیکش بننے کے بعد کانگریس نے ستہ کی چاندنی دیکھی تو اماوز تھی ستہ کے کھیل میں کانگریس لگتار پیچھڑتی گئی اتنی بڑی چنوٹی جتنی آج ہیں ہمارے سامنے کبھی نہیں رہی ہیں آج ہمارے سنویدانک مولیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کئی چناو ہر چکی ہے لیکن ہمارے کریہ کرتاو میں بےمیسال سہاس جیوٹ ہے ہم دھرنے والوں میں سے نہیں ہیں سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے دیج کے بنیادی اصولوں پر روز روز حملہ ہو رہا ہے بولنے اور اپنے آپ کو ویعت کرنے کی آزادی کو تورا جا رہا ہے ہماری ملی جلی سانسکلٹی پر وار ہو رہا ہے ہر طرح سے ایک سندے کا محول بھے کا محول بنایا جا رہا ہے پچھلے چار برسوں میں لوگ سبح چناؤ سمیت کانگریس اب تک 26 چناؤ ہار چکی ہے دوہزار چار میں قریب 26 فیصدی آبادی پر راج کرنے والی پارٹی دوہزار سترہ میں آٹھ فیصدی آبادی پر شاسن کرنے والی معمولی سیاسی طاقت رہ گئے سونیا گاندھی کے اوفچارک راج میں بیجے پی کا ابھوت پورو پرسار ہوا اور وہ دیش کے 68 فیصدی بھو بھاگ کی ستہ سوامی بن گئے ایسے سمیے میں جب سونیا گاندھی سنیاس لے رہی ہے 132 سال پرانی کانگریس پارٹی اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے جوہر لال نہروں کے سمیے جس پارٹی کا دیش کے 78 پرتیشت حصے پر قبضہ تھا وہ آج سیمٹ کر کےول 8 پرتیشت تک رہ گیا ہے اب کانگریس کی کمان راہول گاندھی کے ہاتھوں میں ہے اور ایسے میں یہ ایک اگلی پریقشہ ماں کے لیے بھی ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ رہول پارٹی کے نترپ سچے دل دہریہ اور پورن سمارتن کے ساتھ کریں گے پورے دیش میں صرف ایک شکل وہ ہے کانگریس پارٹی کا پیارہ کارکرتہ اور نیزہ ایسے میں اگر گجرات اور ہمچل پردیش بیدھان سبھا چناؤ کے ایکزٹ پول کو صحیح مان لیں تو کانگریس کے دوار پر دردشہ دستک دے رہی ہے اتنی جدو جہد کے بعد بھی اگر راہول کال کی کانگریس گجرات میں موڈی کو شکست نہیں دے پاتی ہے تو نشت طور پر پارٹی کا منوبل رساتل میں چلا جائے گا اس اسطحیتی میں کانگریس کو نئی جان چاہیے لیڈرشپ میں نئی طاقت چاہیے پارٹی کی نیتی میں تازگی چاہیے کانگریس کی اس اوور ہالنگ کے لیے ایک ہتتر سال کی سونیا گاندھی کی نہ عمر فٹ ہے نہ صحت ایسے میں دوبارہ کانگریس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اسے تندرست بنانے کی نئی ارجہ کیا راہل گاندھی سے ملے گی یہ کہنا ابھی جلدبازی ہوگی ایکزٹ پول کے نتیجے بھی کانگریس کو ڈرا رہے ہیں اس لیے پرانے نیتاؤں کی جماعت سونیا کی سرپرستی چاہتی ہے چاہے وہ مارک درشک کی حیثیت سے ہی کیوں نہ سونیا کے ریٹائر ہونے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے ان کی صحت پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو ستائیس اکٹوبر کو شملہ میں اچانک سونیا کی طبیعت خراب ہو گئے اس کے بعد انہیں ائر ایمبولنس سے دلی کے گنگا رام ہاؤسپیٹل لائیا گیا سات مئی کو سونیا کو فوڈ پوائزننگ کی شکایت ہوئی تب بھی انہیں گنگا رام ہاؤسپیٹل میں بھرتی کر آیا گیا تھا اسی سال فروری میں سونیا کو سانس لینے میں پریشانی ہوئی تھی تب بدلتے موسم کو اس کی وجہ بتایا گیا تھا اگست دوہزار سولہ میں بنارس میں ریلی کے دوران سونیا کی طبیعت بگڑ گئی تھی تب انہیں ڈی ہائیڈریشن کی شکایت بتائی گئی اس کے بعد وہ علاج کے لیے امریکہ گئی تھی 29 مئی دوہزار سولہ کو بھی وائرل انفیکشن کے چلتے سونیا گنگا رام ہاؤسپیٹل میں بھرتی ہوئی تھی 18 دسمبر 2014 کو سانس لینے میں تکلیف کے بعد انہیں گنگا رام ہاؤسپیٹل میں بھرتی کیا گیا تھا ظاہر ہے پچھلے تین سال سے سونیا کی صحت انہیں سکریہ سیاست سے دور رہنے پر مجبور کر رہی ہے اس لیے کانگریس اور گاندھی پریوار کی ویراست کا راہل کے ہاتھوں میں جانا لازمی تھا کانگریس کے موجودہ اتحاس میں اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ گاندھی پریوار کی چمبکی شکتی ہی پارٹی کی ایک جھتا کی وجہ ہے کانگریس میں یوگیتہ کی اس قصوٹی پر سونیا گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی ہی سب سے اپیوکت تھے اس لیے راہل کو کمان دے کر سونیا کے سنیاز کا فیصلہ اب پرتیاشت نہیں کہا جا سکتا 1980 میں سنجائے گاندھی کی موت کے بعد سونیا گاندھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پتی راجیو گاندھی راجنیتی میں آئے اسی طرح سے 1991 میں راجیو گاندھی کی موت کے بعد سونیا گاندھی نے خود کو راجنیتی سے دور رکھا لیکن 1997 اور 1998 میں جب کانگریس اپنے برے دور سے گزر رہی تھی تو سونیا گاندھی کو مجبور ہو کر اس پارٹی کی کمان سنبھالنی پڑی اپنے 19 سال کے سیاسی سفر میں سونیا گاندھی نے بہت ساری چنوٹیاں دیکھی مشکل وقت میں کانگریس کے سپاہیوں کی وفاداری دیکھی تو بھائی اپنوں کی بگاوت بھی سونیا نے دیکھی ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کبزے کی لڑائی میں کہیں دیش کی سب سے پرانی یہ پارٹی تباہ نہ ہو جائے کہا جاتا ہے کہ چاہے نرسیمہ رہا ہو یا تتکالین کانگریس ادھیاک شیطہ رام کیسری دراصل سونیا گاندھی کی موجودگی کے بابجود ان لوگوں نے گاندھی پریوار کو بائی پاس کر کانگریس کو اپنے حساب سے چلانے کی جررت کی تھی 1997-1998 آتے آتے دراصل کانگریس میں گھٹواجی اتنی بڑھ گئی تھی کہ سونیا گاندھی کو کانگریس کی کمان تھامنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا 19 سال پہلے یہ ان دنوں کی تصویر ہے جب راجنیتی سے دور رہنے والی سونیا گاندھی 1998 میں کانگریس کی ادھیاکش بنی تب ایک انٹرویو کے دوران سونیا نے کہا تھا کہ وہ راجنیتی سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں اور راجیو کو انہوں نے روکا کیوں تھا میرے من میں در تھا کہ جو انڈی راجی کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا سال 1999 کے لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کی بری ہار ہوئی لیکن سونیا سیاست کا ککہرہ سیکھتی رہی ریلیوں میں لگاتار ٹوٹی پھوٹی ہندی بولتی رہی راجنیتی کے اس گرد سے سونیا نے پارٹی کو عرش تک پہنچا دیا 2004 میں کانگریس کے اندر کی ستہ میں لوٹ آئی لیکن ودیشی مول کے شول نے سونیا کو ستہ کی اس کرسی سے دور کر دیا جو سیاست میں سب کا سپنا ہوتا ہے مجبورن سونیا نے پردھان منتری کی کرسی منموہن سنگھ کے حوالے کر دی بگاوت کے طوفان سے لڑکا سونیا گاندھی نے جب کانگریس کی کمان سنبھالی تو یہ پارٹی کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں تھی کل تک جو راجیب گاندھی کے وفادار تھے وہ سونیا گاندھی کو اٹلی کا بتانے لگی دراصل ودیشی مول کا مددہ اتنا حاوی ہو گیا کہ سونیا گاندھی کو کچھ بڑے اور کڑے فیصلے لینے پڑے کبھی کبھی گھر کے جھگڑے کا پائدہ باہر کے لوگ اٹھا لیتے ہیں کچھ ایسا ہی انگی نو ہوا جب سونیا گاندھی کے ودیشی مول کے مددے کو بھارتی جنتا پارٹی نے خوب اچھالا پر کانگریس میں گاندھی پریوار کی ہنک تھی کہ تمام بیروت کے بابجو سونیا گاندھی کی کانگریس میں دھمک بنی رہی شمت سونیا گاندھی کو دھار منتری پت کی شپت دلائی جاتی ہے تو ادھر ان کی شپت ہوگی اور ادھر میرا تیاک پت ہوگا اور یہ لڑائی میں ایک بھکھونی کے طور پر لڑوں گی جس میں میں رنگین وستر اتار کر کےول شویت وستر دھارن کروں گی سفید ساڑی دھارن کروں گی اپنے کیش کٹا دوں گی جمین پر سوں گی اور بھونے چنے کھاؤں گی یہ میرا کٹھور برت ہے اور جب تک وہ کڑھان منتری بنی رہیں گی تب تک رنگین کپڑا میرے بھجن پر نہیں آئے گا یہ میری باشا اور شیلی کی بات کرتے ہیں جب میں لوگوں کی دکھ ککلی کو بات کرتی ہوں یہ میرے اوپر نیوزی آروس لگاتے ہیں یہ سونیا کے دل میں بیٹھی وہ کسک تھی جو کبھی نہ کبھی زاہر ہوتی رہی اٹلی کے عطیف پر آکرمن ہوتے رہے اور سونیا خود کو اندیرہ کی بہو اور ہندوستانی بتاتی رہی میں اس دن بھارکیا بنی وہ دن جب میں اندیرہ جی کے گھر میں بہو کے روپ میں آئے ویسے تو کانگریسی سیاست کی خطاب میں سونیا اور اندیرہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن جس آئرن لیڈی کے لیے اندیرہ اس اندیرہ جیسے جملے بنے انہیں بھی ہندوستان کی عوام نے ستہ کی اماوس میں گمنام ہوتے دیکھا سونیا کو اس سوال سے لڑتے لڑتے انیس سال بیٹ گئے اور اس انیس سال میں مول کے سوال نے کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اس فرق کے پیچھے ترک یہ بھی ہے کہ اندیرہ نے بچپن میں ہی راجنیتی کا اسکول جوائن کر لیا تھا سیاست ان کے خون میں تھا اس لیے اندیرہ کے پاس باؤنس بائک کرنے کا وزن بھی تھا اور موقع بنانے کا ہنرگ سونیا کے فطرت اس سیاست کے انکول نہیں ہے اس لیے موڈی یک کا آغاز ہوتے ہی کانگریس اپنے سب سے پورے دور سے نکلنے کے لیے چھٹ پٹانے لگی اب کانگریس کے پاس نیا اترا دھکاری ہے پہاڑ جیسی چناؤتیاں ہیں نرندر موڈی کی آنڈھی ہے اور اس آنڈھی میں گاندھی پریوار کی نئی امید کے سامنے خود کو استھر رکھ پانے کا چیلنج ہے 2019 کی لڑائی قریب ہے اور کانگریس میں جان پھونکنے کے لیے راہل گاندھی کے پاس وقت بہت کم ہے